بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عابد عزیز الحمدللہ میں نے ڈاکٹر بل مار شواب جرمنی کے ہمیپیتھک کمبینیشنز اور ڈاکٹر ریکوک جرمنی کے ہمیپیتھک کمبینیشنز کو ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو سراہا ہے اور کہیں کہیں سے مجھے تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن میں اس کو مصبت اس لیے لے رہا ہوں تاکہ میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں بہتری لاسکوں امید کرتا ہوں کہ جو ویڈیوز میں نے آپ کو پہلے پیش کی ان سے آپ نے بہت زیادہ فیدہ حاصل کیا ہوگا اور انشاءاللہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز جو کہ پیکانہ لیوارٹریز ہمیپیتھک جرمنی کمبینیشنز کے بارے میں ہے ان سے بھی آپ بہت زیادہ مستفید ہوں گے اور ان کو بھی آپ سراہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے سبسکرائبرز اور ویئرز کا بہت زیادہ مشکور ہوں جنہوں نے اس سارے ٹینور میں میرا ساتھ دیا اور میری ویڈیوز کو لائک کیا اور میری ویڈیوز کو واج کیا اگر آپ کو مزید کسی قسم کی کوئی ہمیپیتھک میڈیسنز یا کمبینیشنز کے بارے میں رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں جا کر مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا صحیح جواب دیا جا سکے میری نئی آنے والی ویڈیوز پیکانہ ہمیوپیتھک لیبارٹریز جرمنی کے کمبینیشنز کے بارے میں ہوگی پیکانہ کا مختصر سا آپ کو تعرف کرواتا چلوں گے پیکانہ کی عدویات رویتی ہمیوپیتھک عدویات سے کہیں زیادہ زود اثر اور موثر ہیں کیونکہ پیکانہ کی ہمیوپیتھک عدویات ایک خاص طریقے سے بنائی جاتی ہیں جن کو سپیجرک کہا جاتا ہے سپیجرک طریقہ میں پودے کی تمام شفائی اثرات مدر ٹینچر میں حاصل کر لیے جاتے ہیں کیونکہ پودے کا وہ حصہ جو مدر ٹینچر حاصل کرنے کے بعد بت جاتا ہے رویتی طریقے میں اسے ضائع کر دیا جاتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں بیشمار مادنیات اور نمکیات شامل ہوتے ہیں جن کے اپنے فوائد ہوتے ہیں لحظہ پیکانہ اس بچے ہوئے مواد کو خاص درجہ حرارت پر ایشیس میں یعنی راخ میں تبدیل کرتی ہے اور اس ایشیس کو سپائی کے عمل سے گزارنے کے بعد دوبارہ مدر ٹینچر میں شامل کر دیا جاتا ہے اس طرح بنائی جانے والی عدویات نہایت محصر بھی ہوتی ہیں اور محفوظ بھی اور اس طریقے میں پودے کی تمام شفائیہ خصوصیات بھی حاصل کر لی جاتی ہیں پیکانہ سپیجرک طریقہ نا صرف جرمنی کے فارماکوپیا میں لکھا ہوا ہے بلکہ اس کو امریکہ کے سرکاری فارماکوپیا حفظ کے اندر بھی تسلیم کیا گیا ہے پیکانہ کا عدویات تیار کرنے کا طریقہ عالمی ادارہ صحت کے جی ایم پی جانی گوڈ منفیکچرنگ پروسس کے مطابق ہے پیکانہ بلا ضرورت ڈسٹیلیشن سے احتراز کرتی ہے تاکہ شفائی اثرات رکھنے والے اجزاء انزائمز اور ویٹامانز زائے نہ ہونے پائیں پیکانہ کی عدویات نے مریضوں کے علاج اور صحیح جابی کے عمل کو نہایت آسان محفوظ اور تیز کر دیا ہے بمقابلہ دوسری ہمیپیتھک عدویات کے پیکانہ کی عدویات جسم کے اندر پوشیدہ زہریلے مادوں کو خارج کرتی ہیں اور نظام اخراج کو بہتر بناتے ہوئے جسم کو تمام زہریلے مادوں اور علیشوں سے پاک کرتی ہیں جو کہ اکثر بیماری کی وجہ سے بنتے ہیں پیکانہ کی عدویات میں صرف پندرہ سے بیس فیصد تک کا الکوہل شامل ہوتی ہے جبکہ دوسری ہمیپیتھک عدویات میں چالیس سے ساٹھ فیصد تک بھی الکوہل کو شامل کیا جاتا ہے پیکانہ انٹرنیشنل پودے کا خمیر اٹھا کر اس کی اپنی الکوہل سے مدر ٹینچر حاصل کرتی ہے پیکانہ عدویات کی پوٹینسی مشینوں کی بجائے ہاتھ سے بنای ہوئی ہوتی ہے جو کہ ہمیپیتھک کا بنیادی حصول ہے امید کرتا ہوں کہ پیکانہ انٹرنیشنل بارٹریز کا یہ تارف آپ کے لئے کافی زیادہ انفرمیٹو ہوگا اسی کے ساتھ ہی نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ